اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں الہجاز ٹی وی ایچ ٹی اور یہ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر وزید خبروں کے لیے بزرد کریں ہماری ویب سائٹ www.alhjazznews.h.d www.alhjazznews.h.d راول پنڈی سے ملک زہد قیوم کی ریپورٹ کے مطابق چیف ٹرافک آفیسر راول پنڈی کے حکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی ٹرافک صدر سرکل نے اپنے سرکل میں اوورلوڈنگ والی گاڑیوں اور ٹرافک میں رکاوٹ بننے والی گاڑیوں کے حلاف کاروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ان کا کہنا تھا ہمارا مقصد چالان کرنا نہیں بلکہ شہراؤں کو حادثات سے پاک اور انسانی زندگی کو محفوظ بنانا ہے تفصیلات کے مطابق چیف ٹرافک آفیسر راول پنڈی رائے مظہر اقبال کے حکامات پر عمل کرتے ہوئے ڈی ایس پی ٹرافک صدر سرکل مجید اختر اور ڈی ایس پی ٹرافک کڑیالا سرکل فیصل کھوکھر کا اپنے سرکل میں اوورلوڈنگ والی اور ٹرافک میں رکاوٹ بننے والی گاڑیوں کے حلاف بھرپور کاروائیوں کا سلسلہ جاری سی ٹی او راول پنڈی نے اوورلوڈنگ کے حلاف بھرپور کاروائی کرنے پر ڈی ایس پی ٹرافک صدر سرکل ڈی ایس پی ٹرافک کڑیالا سرکل اور ان کی ٹیم کو شاباش دی اس موقع پر چیف ٹرافک آفیسر راول پنڈی رائے مظہر اقبال کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد چلان کرنا نہیں بلکہ شہروں کو حادثات اور انسانی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے قوانین پر عمل کروانا ہے جس کے لیے ٹرافک پولیس شبروز اقتامات کر رہی ہے ظلہ راول پنڈی میں شہریوں کو ہر ممکنہ سب فریو سہولیات فراہم کرنے اور حادثات سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ٹرافک قوانین اور روڈ سیفٹی پر عمل درامت کے لیے ہر ممکنہ وسائل کو بروے کار لائے جا رہا ہے تا کہ راول پنڈی شہر میں ایک مربوط ٹرافک نظام کو قائم کیا جا سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ اوورلوڈنگ اور دوسرے روڈ یوزرز کی زندگی کے لیے حطرے کا باعث بننے والوں کے حلاف چالان کے ساتھ ایف آئی آر بھی درج کروائی جا رہی ہے لہذا کسی قسم کی قانونی پریشانے سے بچنے کے لیے اوورلوڈنگ سے گریز کریں